سبقِ حَشْتُمْ اگرچہ کوئی جوزی ایسی بھی ہونا ممکن ہو کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو جیسے دہلی کا رہنے والا ایک کلی ہے اس کی جوزیات وہ ہیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں ان میں ہم نے اپنی جستجو کے مطابق دیکھا کہ ہر ایک میں عقل ہے اس کے بعد سے حکم عقل مند ہونے کا اس کلی کے تمام افراد پر کر دیا اور یہ کہا کہ دہلی کے سب رہنے والے عاقل ہیں استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا ایسا بھی ہو کہ تمہاری تلاش میں نہ آیا ہو اور اس میں عقل نہ ہو اچھا بھئی آج ہم استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑھیں گے آپ نے پڑھا تھا کہ حجت تین قسم پر ہے قیاس استقراء اور تمثیل قیاس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ قیاس وہ قول ہے جو دو یا زیادہ ایسے قضیوں سے مرکب ہو کہ اگر ان قضیوں کو مان لیا جائے تو ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور اسے نتیجہ قیاس کہتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں ایک قیاس اقترانی اور ایک قیاس استثنائی قیاس اقترانی تو وہ ہے جس میں حد اوسط آتا ہے سغرہ کے اندر بھی اور کبرہ کے اندر بھی اور پھر اس حد اوسط کو گرا کر اسغر اور اکبر کو آپس میں ملائے جاتا ہے تو نتیجہ نکل آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس اقترانی اقتران کا معنی ہے ملنا تو چونکہ اس میں اصغر اور اکبر حد اوسط کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس اقترانی اور دوسرا قیاس استثنائی ہے جس میں حرف استثناء لیکن استعمال ہوتا ہے اور قیاس استثنائی میں آپ نے پڑا کہ اس میں دو مقدمیں ہوں گے پہلا مقدمہ شرطیہ ہوگا اور دوسرا مقدمہ قضیہ حملیہ ہوگا اور دونوں کے درمیان حرف لیکن آئے گا اور حرف لیکن کو حرف استثناء کہتے ہیں عربی زبان میں اس لئے اس قیاس کا کیا نام رکھا قیاس استثنائی بھئی تو قیاس کی بحث مکمل انہوں نے ذکر کر دی آج کے سبق میں ہم استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑھیں گے بھئی یہ آسان ہے بھئی استقراء کا معنی ہے تلاش اور جستجو تلاش اور جستجو اور کوشش بھئی کوشش اور استقراء اس چیز کا نام ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے تلاش اور جستجو کی اور اس کے کچھ افراد میں آپ کو ایک بات معلوم ہوئی تو آپ نے تمام افراد پر وہی حکم لگا دیا استقراء کا کیا معنی ہے تلاش اور جستجو کرنا کوشش کرنا تو آپ نے تلاش اور جستجو کی کسی چیز کے بارے میں اور اس چیز کے افراد میں آپ کو ایک بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس بات کی نسبت اس کے تمام افراد کی طرف کر دی اس کو کہتے ہیں استقراء دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا آپ نے اس مدرسے کے درجہ اولہ کے طلبہ کے بارے میں تلاش اور جستجو کی اور ان میں سے بعض طلبہ سے آپ نے ملے اور آپ نے ان کو جانچا اور پرکھا تو آپ کو پتا چلا کہ ان میں سے ہر ایک بڑا منطقی ہے تمام طلبہ کو تو نہیں پرکھا لیکن اکثر کو یا بعض کو کیا کیا آپ نے پرکھ لیا تو پرکھا آپ نے باز کو ہے تلاش اور جستجو باز میں کی ہے لیکن حکم آپ ساروں پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں درجہ اولہ والے تمام طلبہ بڑے منطقی ہیں تو دیکھا آپ نے تلاش اور جستجو کے بعد ایک حکم لگایا یاد رکھئے یہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک طالب علم ایسا بھی ہو جس کو آپ نے پرکھا نہیں اور وہ ہو سکتا ہے منطقی نہ ہو بھی تو یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا یقین کا فائدہ نہیں دیتا یعنی اس میں بات پکی نہیں ہوتی ہاں غالب گمان ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے ہم نے اکثر کو دیکھا اور پرکھا تو کیا معلوم ہوا کہ وہ جو ہیں بڑے ان میں سے ہر ایک بڑا منطقی ہے تو باقیوں پر پرکھے بغیر ہی ہم نے حکم سب پر لگا دیا کہ درجہ اولہ والے تو تمام طلبہ ہی بڑے منطقی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں استقراء تو دیکھا پہلی مثال میں آپ نے استقراء کیا تلاش اور جستجو کی اور تمام طلبہ میں کی یا بعض طلبہ میں بعض طلبہ میں چاہے آدھے میں کی چاہے آدھے سے بھی زیادہ کر دی لیکن تمام میں تو نہیں کی تو یہ بعض میں آپ نے جستجو کی اور حکم کس پر لگا دیا آپ نے تمام پر حکم لگا دیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایک طالب علم بعض طلبہ ایسے بھی ہوں جو منطقی نہ ہوں تو دیکھا استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا استقراء یقین کا یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے تو تمام طلبہ کو پرکھا اور ہر ایک کو منطقی پایا اب آپ کہیں درجہ اولہ والے تمام طلبہ بڑے منطقی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک آت طالب علم رہ گیا ہو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ رہ گیا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یا یوں کہیں دوسری مثال لے لیں بھئی اور وضاحت ہو جائے گی جیسے نحوی حضرات ہیں انہوں نے عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک ایک کے بارے میں کوشش کی اور غور کیا اور تمام الفاظ کو پرکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عربی زبان کے الفاظ تین قسم کے ہیں یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا خرف اور دلیل کیا ہے استقرار تلاش ہم نے تلاش کیا ہمیں یہی تین قسم کے الفاظ ملے چوتھی قسم کا کوئی لفظ ملا ہی نہیں چوتھی قسم کا لیکن پھر بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے کوئی لفظ رہ گیا ہو ان کی نظر میں نہ آیا ہو احتمال ہے یا نہیں لہذا استقرار یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے یہاں غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کیا ہے ایسا ہی ہوگا بات سمجھ میں آگئی بھئی یا جیسے انہوں نے کتاب کے اندر مثال دی کہ آپ نے دہلی شہر کے رہنے والے ان لوگوں کے بارے میں غور کیا تو آپ نے دیکھا ان میں سے ہر ایک بڑا عقل مند ہے تو آپ نے اکثر کے بارے میں غور کیا ہر ایک کو آپ نے بڑا عقل مند پایا تو آپ نے سب پر حکم لگا دیئے کہ سارے دہلی والے بڑے عقل مند ہیں آپ نے باز میں تلاش اور جستجو کی یا ہو سکتا ہے آپ نے ساروں میں ہی کر دی ہو اور آپ نے پھر تمام جستجو کرنے کے بعد کہا دہلی کے تمام لوگ بڑے عقل مند ہیں لیکن پھر بھی احتمال ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو جس سے آپ کی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو اور وہ عقل مند نہ ہو تو لہٰذا معلوم ہوا استقرار وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا یقین کا فائدہ نہیں دیتا یعنی اس میں بات پکی نہیں ہوتی یقینی نہیں ہوتی ہاں غالب گمان ہوتا ہے کہ بات اسی طرح ہوگی ہم نے اپنی تلاش اور جستجو کی ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور جہاں تک ہماری کوشش تھی اس میں یہی معلوم ہوا بات سمجھ میں آگئی بھئے اچھی طرح بس یہ ہے استقرار بھئی دیکھئے بھئے پھر آپ کتاب پر دیکھ لیں کسی کلی کی جزیات میں کسی کلی کی جزیات یعنی افراد میں دیکھو درجہ اولہ والے درجہ اولہ والے یہ کلی ہے نا زید بھی درجہ اولہ میں پڑھتا ہے بکر خالد جو بھی ہیں درجہ اولہ والے یہ کیا ہے کلی اور اس کے افراد میں آپ جستجو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دہلی والے دیکھو کلی ہے یا نہیں دیکھو ہر دہلی والا آدمی اس کے اندر آگیا عربی زبان کے الفاظ دیکھو ہر لفظ اس کے اندر آگیا تو یہ کلی ہے تو کسی کلی کی جزیات میں ہماری جستجو کے موافق یعنی ہماری جستجو کے مطابق ہر ہر جزی میں جب کوئی خاص بات ہم کو ملے ہر ہر جزی میں یعنی ہر ہر فرد میں ہمیں خاص بات ملی درجہ اولہ کے ہر طالب علم میں ہمیں کیا خاص بات ملی کہ وہ بڑا منطقی ہے دہلی کے ہر آدمی ہمیں کیا خاص بات ملی کہ وہ بڑا عقل والا ہے عربی زبان کے الفاظ میں ہمیں کیا بات ملی کہ یا وہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے تو جب بھی ہر ہر جزی میں جب کوئی خاص بات ہم کو ملے پھر اس خاص بات کا حکم ہم اس کلی کے تمام افراد پر کر دیں تو یہ استقراء کہلاتا ہے اگرچہ کوئی جزی ایسی بھی ہونا ممکن ہو کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو احتمال ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک رہ گیا ہو جیسے دہلی کا رہنے والا ایک کلی ہے اس کی جزیات وہ ہیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں دہلی کا رہنے والا کس کو کہیں گے جو بھی دہلی میں آدمی رہتا اس کو کیا کہیں گے دہلی کا رہنے والا تو یہ کلی ہے یا جزی اور دہلی میں رہنے والا ہر آدمی اس کی جزی ہے دہلی میں رہنے والے میں سے ہر آدمی وہ کیا ہے وہ اس کی اس کی جزی ہے جیسے دہلی کا رہنے والا ایک کلی ہے اس کی جزیات وہ ہیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں ان میں ہم نے اپنی جستجو کے مطابق دیکھا کہ ہر ایک میں عقل ہے یعنی ہر ایک عقل مند ہے اس کے بعد سے حکم عقل مند ہونے کا اس کلی کے تمام افراد پر کر دیا اور یہ کہا کہ دہلی کے سب رہنے والے عقل ہیں تو یہ ہے استقراب یہ حکم استقراب سے ہم نے لگایا کسے؟ تلاش اور جستجو سے آگے بتلا رہے ہیں کہ استقراب یقین کا فائدہ نہیں دیتا اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا ایسا بھی ہو کہ تمہاری تلاش میں نہ آیا ہو یعنی تمہاری تلاش اور جستجو میں نہیں آیا اور اس میں عقل نہ ہو تو یہ بھی احتمال ہے یا کسی جوزی خاص میں ہم نے کوئی بات دیکھی یہ ہے تمثیل کی بات شروع ہونے لگی کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں بھئی یا کسی جوزی خاص میں ہم نے کوئی بات دیکھی پھر ہم نے اس بات کی علت تلاش کی یعنی یہ سوچا کہ یہ بات اس شئے خاص میں کیوں ہے اور سوچنے سے تم کو اس کی وجہ علت مل گئی پھر وہی علت ایک دوسری شئے میں ہم کو ملی اچھا بھئی در دیکھئے یہ ہے تمثیل 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 مِسل سے ہے کوئی چیز دوسری چیز جیسی ہو تو اس کو اس کا مِسل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مِسل مثلا زید بھی بڑا محنتی اور بکر بھی بڑا محنتی تو آپ کہتے ہیں بکر زید کے مِسل ہے بکر زید جیسا ہے تو مِسل کا مانا جیسا جیسا اور اسی سے تمثیل ہے باب تفعیل تمثیل کا معنی ہے مثل قرار دینا ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینا بس سمجھ میں آ رہی ہے تمثیل کا کیا معنی؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا یہ ہے تمثیل ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا تمثیل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں ایک حکم آپ کو پتا ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں ایک حکم کا آپ کو پتا ہے آپ پھر اس میں غور کرتے ہیں کہ یہ حکم اس کا کیوں ہے اور آپ کو اس کی کوئی وجہ ملتی ہے اس وجہ کو کہتے ہیں علت کیا کہتے ہیں علت پھر آپ کو وہی علت کسی اور چیز میں ملی تو آپ اس پر بھی وہی حکم لگا دیتے ہیں مثلا دیکھو شراب حرام ہے شراب کیا ہے حرام تو شراب کا حکم کیا ہوا حرام شریعت نے کیا حکم دی ہے شراب کے بارے میں تو شراب ایک چیز ہے اور اس کا حکم کیا حرام ہے آپ نے شراب میں غور کیا کہ اس کا یہ حکم کیوں ہے یہ حرام کیوں ہے اس حکم کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علت کا کیا معنی وجہ اور سبب اس حکم کی علت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے آپ نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس کی وجہ نشہ ہے کیونکہ شراب میں چونکہ نشہ ہے اس کو جب کوئی پی لیتا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ عقل کو بالکل ختم کر دیتی ہے تو آپ کو کیا علت معلوم ہوئی شراب حرام کیوں ہے یہ نشہ آور ہے یہ نشہ دیتی ہے یہ نشہ آور ہے تو شراب کا حکم کیا ہوا حرام ہونا اور اس حکم کی علت اور وجہ کیا سمجھ میں آئی آپ کو نشہ تو وہی نشہ آپ کو بھنگ میں ملا تو آپ نے کہا کہ یہ بھنگ بھی شراب جیسی ہے کیونکہ اس میں بھی وہی چیز موجود ہے یہ بھی کیا کر دیتی ہے نشہ دیتی ہے تو آپ نے وہی شراب والا حکم اب اس پر بھی لگا دیا اور کیا کہا کہ یہ بھی حرام تو دیکھا جب وہی علت آپ کو بھنگ میں ملی تو آپ نے بھنگ کو شراب کا مثل قرار دے دیا کہ یہ کس کی طرح ہے شراب کی طرح اور جب یہ شراب کی طرح ہے تو شراب کا تو حکم کیا تھا حرام تو یہ بھی کیا ہے حرام ہے یہ دوسری مثال لے لو آپ نے ہیروین میں غور کیا آپ نے دیکھا کہ ہیروین یہ بھی اس میں بھی نشہ ہے تو معلوم ہوئے یہ بھی کس کے مثل ہوئی شراب کے مثل اور شراب کا حکم تو کیا ہے حرام تو وہی حکم اب اس پر بھی لگے گا کیونکہ جب یہ اس جیسی ہے تو وہی حکم اس پر بھی لگنا چاہیے بات سمجھ میں آگئے اس کو کہتے ہیں تمثیل دیکھو اس میں بھنگ اور ہیروین کو کس کے مثل قرار دیا گیا شراب کے اور وہ شراب کا جو حکم تھا وہی حکم ان پر بھی لگا دیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں تمثیل ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا کیوں قرار دینا تاکہ اس کا حکم کیا کیا جائے اس پر بھی لگا دیا جائے اور پھر یاد رکھئے یہ جو تمثیل ہے نا تمثیل یہاں چار چیزیں ہوں گی ادھر دیکھئے بھئی تمثیل میں کتنی چیزیں ہوں گی چار ایک وہ چیز جس کے بارے میں حکم آپ کو معلوم تھا اور مثلا وہ چیز کیا ہے شراب اور اس کا حکم بھی آپ کو معلوم تھا کہ شراب کیا ہے حرام تو یاد رکھئے یہ جو چیز جس کا حکم آپ کو معلوم ہے اس چیز کو کہیں گے مقیس علیہ مقیس علیہ یعنی جس پر قیاس کیا گیا کیا کیا گیا جس پر قیاس کیا گیا تو شراب کیا ہوئی مقیس علیہ اور اس کا حکم دوسری چیز ہوگی اس کا حکم حکم کیا ہے شراب کا پیسری چیز ہے اس حکم کی علت وجہ اس کا سبب آپ نے غور کیا اس کا سبب کیا ہے نشہ اور چوتھی چیز ہوگی مقیس یعنی آپ نے کس چیز کو کیا کیا ہے شراب پر قیاس کیا کس کو قیاس کیا بھانگ کو اور کس کو ہیروین کو تو ہیروین ہوئی مقیس شراب ہوئی مقیسون علیہی اور حکم کیا ہوا حرام ہونا اور علت کیا ہوئی نشہ یہ اسی طرح بھانگ کیا ہے بھانگ کیا ہے مقیس اور مقیس علیہ کون شراب اور حکم کیا حرام ہونا اور علت کیا نشہ ہے تو جہاں پر بھی تمثیل ہوگی وہاں چار چیزیں ہوں گی ایک مقیس علیہ اور اسی مقیس علیہ کو اصل بھی کہتے ہیں یہ اصل ہے نا اسی کے پر تو حکم شریعت نے بتلایا کہ شراب کیا ہے حرام ہے تو اصل میں اس کا حکم تو ہمیں معلوم ہے یہ ہے اصل اس کے اوپر حکم لگایا ہے شریعت نے باقی بھانگ اور ہیروین قرآن اور حدیث میں اس کا حکم ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو قیاس کرتے ہیں قیاس کے ذریعے اس کے حکم کا پتا چلاتے ہیں شراب کا حکم تو آپ کو معلوم ہے بھئی شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے لیکن بھنگ یا ہیروین اس کا حکم آپ کو معلوم نہیں تھا تو پھر آپ قیاس کے ذریعے ان کا حکم معلوم کرتے ہیں اور قیاس کس طرح کیا کہ آپ نے دیکھا کہ شراب پر حرام ہونے کا حکم کیوں لگا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے نشہ تو اس حکم کی علت نشہ آپ نے معلوم کی اور پھر یہی علت آپ کو کس میں ملی ہیروین اور بھنگ کے اندر بھی تو آپ نے وہی حکم اس پر بھی لگا دیئے کہ وہ حرام تھی تو یہ بھی کیا ہے حرام ہے تو لہٰذا یہ جو شراب ہے اس کو کہیں گے مقیسن علیہ اور اصل بھی کہیں گے کیا کہیں گے اصل اصل کا معنی عربی اصل عربی میں کہتے ہیں جڑ کو جڑ کو اور وہ جو مقیس ہے نا اس کو کہیں گے فرہ فرہ شاخ کو کہتے ہیں شاخیں کسے نکلتی ہیں وہی جڑ سے نا جڑ سے تنہ نکلے گا اور اس سے پھر آگے شاخیں بنیں گی تو اصل کس کو کہتے ہیں جڑ کو تو لہٰذا یہاں پر آپ کو بھنگ اور شراب کے حکم کا پتا چلا کس سے پتا چلا شراب سے تو شراب ہوئی اصل اور یہ بھنگ اور ہیروائن کیا ہوئی فرہ بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا شراب کو کیا کہیں گے اصل اور کیا نام ہے اس کا مقیسن علیہ شراب کو کیا کہیں گے اصل اور مقیسن علیہ یعنی وہ کوئی بھی یہاں اس مثال میں تو شراب ہے اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے آپ ایک چیز کا حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث میں اس کا حکم آپ کو نہیں ملتا تو آپ کس کی مدد لیتے ہیں قیاس کی مدد لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جیسی اور کوئی چیز موجود ہے جس کا حکم شریعت نے بتلایا ہو اور جب اس کا حکم آپ کو پتا چل جاتا ہے تو وہی حکم آپ اس پر بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی اس چیز جیسی ہے لہذا اس کا بھی یہی حکم ہے تو ہیروائن اور بھنگ کا حکم تو پتا نہیں تھا لہذا ہم نے دیکھا اس جیسی کوئی اور چیز ہے ہمیں پتا چلا شراب ان جیسی ہے کیونکہ یہ جیسے نشہ دیتی ہیں اسی طرح شراب بھی کیا دیتی ہے نشہ اور شراب کا حکم تو حریعت نے ہمیں بتلایا ہوئے کہ شراب کیا ہے حرام تو وہی حکم آپ نے کس پر لگا دیا ہیروائن اور بھنگ پر بھی لگا دیا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا جس کا حکم پہلے سے معلوم ہو اس کو کیا کہتے ہیں مقیس علیہ اور اصل اور جس کے حکم کا پتا لگانا ہے اور جس کو اس پر قیاس کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مقیس کہتے ہیں اور وہ جو مقیس علیہ کا حکم ہے اس کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں کیا تلاش کرتے ہیں علت تلاش کرتے ہیں کیا تلاش کرتے ہیں علت جب ہمیں علت پتا چل جاتی ہے تو ہم غور کرتے ہیں کہ مقیس میں بھی وہ علت موجود ہے یا موجود نہیں اگر ہمیں وہاں وہی علت ملے تو اس پر بھی ہم وہی حکم لگا دیتے ہیں تو کتنی چیزیں یہاں ہوں گی چار ایک اصل اور مقیس نالے یعنی شراب دوسرا اس کا حکم یعنی حرام ہونا اور تیترا اس کی علت یعنی کہ نشہ اور چوتھی چیز مقیس جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں جس کے حکم کا پتہ چلانا چاہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے یہ جو تمثیل ہے نا تمثیل یہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس میں بھی بات پکی نہیں ہوتی ہاں غالب گمان ہوتا ہے جیسے استقرام میں غالب گمان ہوتا ہے کہ بات ایسی ہی ہوگی آپ نے تلاش اور جستجو کی ہے تو اب بات ایسی ہی ہوگی غالب گمان تو ہے لیکن یقین نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی فرد رہ گیا ہو اسی طرح تمثیل میں بھی جب آپ ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگاتے ہیں وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی یعنی پکی بات نہیں ہوتی ہاں غالب گمان ہوتا ہے کہ حکم ایسا ہی ہوگا یقینی بات کا پتہ نہیں چل سکتا بھئی کیوں یقینی بات کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا وجہ یہ آپ کو مقیسہ لے اور اس کے حکم کا تو پتہ تھا کہ شراب کیا ہے حرام ہے لیکن اس حرام ہونے کی علت کیا ہے وہ علت تو آپ نے نکالی ہے خود غور و فکر کر کے شراب کیوں کہ حرام قرار دی ہے شریعت نے نشاور ہونے کی وجہ سے تو یہ علت آپ نے نکالی یہ شریعت نے آپ کو بتائی یہ علت ہم نے نکالی یہ علت ہم نے نکالی اور جب علت ہم نے نکالی ہے تو اس میں غلطی ہونے کا احتمال ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ہم ایک چیز کو علت سمجھ رہے ہوں علت کوئی اور چیز ہو ہم نے تو اپنی عقل دوڑائی تو اپنی عقل کے مطابق ہمیں یہی علت نظر ہے ہم نے اس کو علت قرار دیا لیکن کیا ہماری عقل جو فیصلہ کر دے وہ قطعی اور یقینی ہوگا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی علت کوئی اور چیز ہو لیکن بہرحال غالق گمان کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ بظاہر یہی ہے کہ شراب کو حرام کیوں قرار دیا ہے شریعت میں کیونکہ وہ نشاور ہے بھئی اب دیکھئے کتاب پر یا کسی جوزی خاص میں ہم نے کوئی بات دیکھی کسی جوزی خاص میں ہم نے مثلا شراب میں حرام ہونا دیکھا بات سمجھ میں آرہی ہے یہ کس کا بیان ہو رہا ہے تمثیل کا نا تو جوزی خاص سے کیا مراد شراب اور اس میں کوئی بات دیکھی کیا دیکھا یعنی اس کا حکم دیکھا اچھا اب دیکھی کتاب پر یا کسی جوزی خاص میں ہم نے کوئی بات دیکھی پھر ہم نے اس بات کی علت تلاش کی یعنی یہ سوچا کہ یہ بات اس شیخ خاص میں کیوں ہے یعنی شراب کو حرام کیوں کرا دیا اور سوچنے سے تم کو اس کی وجہ علت مل گئی پھر وہی علت ایک دوسری شہ میں ہم کو ملی تو اس میں بھی ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا یعنی اس پر بھی وہ حکم سا لگا دیا اس کو تمثیل کہتے ہیں جیسے شراب کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ حرام ہے تو ہم نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سوچی تلاش کرنے سے پتا چلا کہ اس کی وجہ نشہ ہے پھر یہی نشہ ہم نے دیکھا کہ بھنگ میں بھی ہے تو وہی بات یعنی حرام ہونے کا حکم ہم نے اس پر بھی لگا دیا اب یہاں چار چیزیں ہوئیں ایک وہ شہ جس کے اندر اصل میں وہ بات ہے ایک وہ شہ جس کے اندر کیا مانا وہ شہ یعنی شراب جس میں وہ بات ہے یعنی وہ حرام ہونے والا حکم شراب میں ہم نے کیا دیکھا حرام ہونے والا حکم یہی بیان یعنی ایک وہ شہ جس کے اندر اصل میں وہ بات ہے اس شہ کو اصل اور مقیس انعالی کہتے ہیں دوسری وہ بات جو اصل کے اندر موجود ہے وہ حکم کہلاتا ہے تیسری اس کی وجہ جو ہم نے تلاش کر کے نکالی ہے وہ علت کہلاتی ہے چوتھی شہ وہ جس کے اندر ہم نے علت دیکھی اور حکم اس میں بھی جاری کیا اس کا نام مقیس اور فرہ ہے تو مقیس انعالی کو اصل بھی کہتے ہیں اور مقیس کو فرہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں نقشہ زیل سے خوب سمجھ لو مقیس انعالی یا اصل وہ کیا ہے شراب حکم کیا ہے حرام ہونا علت کیا ہے نشہ مقیس یا فرہ کیا ہے بھنگ ہے آگے کہتے ہیں تمثیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ جو مقیس علی کی علت ہم نے نکالی ہے ممکن ہے وہ اس حکم کی علت نہ ہو ہمیں شریعت کے اس حکم کا تو پتہ تھا کہ شراب کیا ہے حرام تو شراب کے حرام ہونے کا تو ہمیں پتہ لیکن اس کی جو علت ہے وہ ہم نے خود سوچ کر نکالی اور اس میں کیا ہے غلطی کبھی احتمال ہو سکتا اس کی علت وہ نہ ہو جو ہم نے نکالی ہو کسی اور وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو لہذا اس علت کا علت ہو نا یقینی نہیں تو آپ نے بھنگ اور ہیروین کو اس علت کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے تو جب اس علت نہیں وہ بھی درست نہ رہے گ تو برحال غالب گمان یہی ہے کہ بات اسی طرح ہوگی بات یہ تمثیل غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے یقین کا اور پکی بات ہونے کا فائدہ نہیں تو کہتے ہیں دیکھئے دوبارہ تمثیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ جو مقیس علیہ کی علت ہم نے نکالی ہے ممکن ہے وہ اس حکم کی علت نہ ہو بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام آخر میں پھر سمجھ لو آج ہم نے استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑھا آپ نے پڑھا تھا کہ حجت کی تین قسمیں ہیں قیاس استقراء اور تمثیل آج تو استقراء اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کلی کی بعض جزیات کے اندر کوئی خاص بات دیکھتے ہیں تو آپ اس کلی کے تمام افراد پر وہی حکم لگا دیتے ہیں جیسے اس کی مثال ہے کہ آپ نے درجہ اولہ والے چند طلبہ میں تحقیق کی تو آپ کو پتا چلا کہ وہ سب بڑے منتقی ہیں تو آپ نے تمام درجہ اولہ والے طلبہ پر یہ حکم لگا دیا کہ درجہ اولہ والے تمام طلبہ بڑے منتقی ہیں تو اس کو کہیں گے استقراء کیا کہیں گے استقراء اور استقراء آپ نے پڑا یقین کا فائدہ نہیں دیتا اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا طالب علم بھی ہو جو آپ کی تلاش میں نہ آیا ہو اور وہ بڑا منتقی نہ ہو بھئی تو استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا یعنی اس سے کوئی پکی بات ثابت نہیں ہوتی اور دوسرا آپ نے تمثیل کے بارے میں بڑا بھئی تمثیل قرار دینا تاکہ اس پہلی چیز کا جو حکم ہے وہی حکم اس پر بھی لگایا جا سکے اور اس کے لئے علت کو تلاش کیا جاتا ہے مثلا آپ نے دیکھا کہ شراب جو ہے اس کا حکم ہمیں معلوم ہے شریعت نے بتلایا ہے کہ شراب حرام ہے اب یہ حرام کیوں ہے اس کی علت اور وجہ کیا ہے ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ نشہ ہے کہ شراب چونکہ نشہ آور ہے اس لئے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے تو یہی علت ہمیں بھنگ کے اندر بھی مل گئی بھئی تو ہم نے بھنگ کو بھی شراب جیسا قرار دے دیا اور ہیں ایک جس کو اصل اور مقیس آلے کہتے ہیں یعنی جس پر قیاس کیا یعنی شراب وہ کیا ہے اصل اور مقیس آلے اس کو اصل بھی کہتے ہیں اور مقیس آلے اور جس چیز کو قیاس کیا اس کو کہتے ہیں مقیس تو اس مثال میں بھنگ کیا ہے مقیس ہے اور تیسرا وہ جو حکم ہے جو پہلی چیز کا معلوم تھا اور دوسری پر آپ نے لگا دیا یعنی حرام ہو نا وہ کیا ہے حکم اور چوتھی چیز علت ہے کہ جو علت آپ کو شراب میں معلوم ہوئی تھی وہ علت آپ کو کس میں نظر آئی بھنگ میں بھی نظر آئی تو یہاں قیاس جس پر آپ وہ حکم لگاتے ہیں بھئی تو اس کو تمثیل کہتے ہیں اور تمثیل بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے کیونکہ مقی حکم کی جو علت ہے وہ ہم نے نکالی ہے تو ہو سکتا ہے ہم تو ایک چیز کو علت سمجھ رہے ہوں اور حقیقت کے اندر وہ علت نہ ہو بلکہ علت کوئی اور ہو بھئی لہذا معلوم ہوا تمثیل جو ہے وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس کی ایک اور مثال بھی انہوں نے حاشیے میں دی ہے مثلا آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے بھئی چور کہ چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں چور دوسرے کا مال بغیر رضا مندی کے لے لیتا ہے کیا کرتا ہے بغیر اس کی رضا مندی کے لے لیتا ہے اس لئے اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اور یہ علت غاصب میں بھی موجود ہے جو شخص خیاس کر رہے وہ کیا کہتا ہے یہ علت کس میں موجود ہے غاصب غائن علف صاد با غاصب غصب سے ہے غصب کہتے ہیں دوسرے سے مال زبردستی چھین لینا زبردستی چھین لینا ڈاکو کی بات نہیں اور ڈاکو نہیں آپ کوئی بس اپنی طاقت کی وجہ سے کیا کر لے دوسرے سے مال چھین لے جیسے آپ دیکھتے بھی ہیں کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے کوئی کسی کی چیز اسے چھین لیتا ہے کہ مجھ سے واپس لے کر دکھاؤ یہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے آپ تو ڈاکہ اور چیز ہوتی ہے اور یہ چھین اور قبضہ کرنا اور یہی علت غاصب میں بھی موجود ہے وہ بھی دوسرے کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر لے لیتا ہے لہذا وہ ہی چور والا حکم اس پر بھی لگنا چاہیے اور اس کا بھی ہاتھ کٹا جانا چاہیے قیاس سمجھ میں آیا تو مقیس ان آلے کون ہے چور اور حکم کیا تھا ہاتھ کا کٹنا اور علت کیا نکالی رضا مندی کے بغیر کسی کا مال لینا اور مقیس کیا ہے اور فرا کیا ہے غاصب بھئی غصب دوسرے کا مال چھیننے والا تو آپ جواب میں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو آپ نے علت نکالی ہے یہ علت ٹھیک نہیں ہے چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اس حکم کی علت یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال اس کی بغیر رضا مندی کے لئے بلکہ پوری علت یہ ہے کسی دوسرے کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر چھپ کر لینا خفیہ طور پہ لینا کسی دوسرے کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر خفیہ طور پر لینا یہ ہے حکم کی علت اور یہ علت تو غاصب میں نہیں ہے غاصب کوئی خفیہ طور پہ تو نہیں لیتا وہ تو سامنے لیتا ہے